اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول تالیف مولانا سید بلالہ مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز جلد اول حصہ دو بے سس سے پہلے کا ماحول علف اقوام ماضیہ باپ تیرا سابق امتوں کی تباہی اور ان کے آثار فصل ایک ابتدائیہ نوے انسانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ دنیا کو محض ایک تماشا گاہ محض ایک خانے یغمہ محض ایک عیش قدہ سمجھ کر جینے والی اور انبیاء کی بتائی ہوئی حقیقت سے مو موڑ کر باطل نظریات پر کام کرنے والی قومیں پہ در پہ کس انجام سے دو چار ہوتی رہی ہیں آثار قدیمہ کا مشاہدہ انہوں نے یعنی معذب و تباہ شدہ اقوام نے محض ایک تماشائی کی حیثیت سے کیا ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کی اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے قائل کی نگاہ اور اس کے منکر کی نگاہ میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے ایک تماشاں دیکھتا ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ تاریخ مرتب کرتا ہے دوسرا انہی چیزوں سے اخلاقی سبق لیتا ہے اور زندگی سے ماورا حقیقتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے جو لوگ بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے اٹھائے گئے وہ سب ان کی اپنی ہی بستیوں کے رہنے والے تھے مسیح، موسیٰ، ابراہیم اور نوح علیہ السلام آخر کون تھے اب تم خود ہی دیکھ لو کہ جن قوموں نے ان لوگوں کی دعوت اصلاح کو قبول نہ کیا اور اپنے بے بنیاد تخیلات اور اپنی بے لگام خواہشات کے پیچھے چلتی رہیں ان کا انجام کیا ہوا تم خود اپنے تجارتی سفروں میں آد، سمود، مدین اور قوم لوت وغیرہ کے تباہ شدہ علاقوں سے گزرتے رہے ہو کیا وہاں تمہیں کوئی سبق نہیں ملا یہ انجام جو انہوں نے دنیا ہی میں دیکھا یہی تو خبر دے رہا ہے کہ آقبت میں وہ اس سے بتر انجام دیکھیں گے اور یہ کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی اصلاح کر لی وہ صرف دنیا ہی میں اچھے نہ رہے آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا جن قوموں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کا پورا رویہ، توہید، رسالت اور آخرت کے انکار پر قائم کیا وہ آخرے کار ہلاکت کی مستحق ہو کر رہیں تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا کا قانون اخلاق جو انبیاء کے ذریعے سے دیا گیا اور اس کے مطابق انسانی آمال کی بات پورس جو آخرت میں ہونی ہے سراسر مبنی برحقیقت ہے کیونکہ جس قوم نے بھی اس قانون سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دے سمجھتے ہوئے دنیا میں اپنا رویہ متعین کیا ہے وہ آخر اکار سیدھی تباہی کی طرف گئی ہے پچھلی انسانی تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں ان سب کو جس چیز نے گرایا وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالی نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگیں اور ان کا اجتماعی زمیر اس درجے بگڑ گیا کہ یا تو ان کے اندر ایسے نیک لوگ باقی رہے ہی نہیں جو ان کو برائیوں سے روکتے یا اگر کچھ لوگ ایسے نکلے بھی تو وہ اتنے کم تھے اور ان کی آواز اتنی کمزور تھی کہ ان کے روکنے سے فساد نہ رکھ سکا یہی چیز ہے جس کی بدولت آخر کار یہ قومیں اللہ تعالی کے غضب کی مستحق ہوئیں طالب حق لوگوں کے لیے تو خدا کی زمین پر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ حقیقت کو پہچان سکتے ہیں لیکن ہر دھرم لوگ کبھی کسی چیز کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے ہیں نہ آفاق کی نشانیاں دیکھ کر اور نہ انبیاء کے موجزات دیکھ کر وہ تو ہمیشہ اس وقت تک اپنی ذلالت پر جمع رہے ہیں جب تک خدا کے عذاب نے آ کر ان کو گرفت میں نہیں لے لیا ہے اسی مناسبت سے سورہ شورہ میں تاریخ کی سات قوموں کے حالات پیش کیے گئے ہیں جنہوں نے اس ہر دھرمی سے کام لیا تھا جس سے کفار مکہ کام لے رہے تھے اور اسی تاریخی بیان کے زمن میں چند باتیں ذہن نشین کرائی گئی ہیں اول یہ کہ نشانیاں دو طرح کی ہیں ایک قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو خدا کی زمین پر ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صاحبِ اقل آدمی تحقیق کر سکتا ہے کہ نبی جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ حق ہے یا نہیں دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو فیرون اور اس کی قوم نے دیکھی قومِ نوح نے دیکھی آز اور سمود نے دیکھی قومِ لوت اور اصحابِ الائکہ نے دیکھی اب یہ فیصلہ کرنا خود کفار کا اپنا کام ہے کہ وہ کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں دوہم یہ کہ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے ان کی حجتیں ایک ہی طرح کی تھی ان کے اعتراضات یکسان تھے ایمان نہ لانے کے لیے ان کے ہیلے اور بہانے یکسان تھے اور آخر کار انجام بھی یکسان ہی رہا ہے اس کے برعکس ہر زمانے میں انبیاء کی تعلیم ایک تھی ان کی صیرت و اخلاق کا رنگ ایک تھا اپنے مخالفوں کے مقابلے میں ان کی دلیل و حجت کا انداز ایک تھا اور ان سب کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی ایک تھا یہ دونوں نمونیں تاریخ میں موجود ہیں پچھلی قوموں کو اپنے اپنے زمانے میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا مگر انہوں نے آخر کار ظلم و بغاوت کی زوش اختیار کی اور جو انبیاء ان کو راہ راست دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے ان کی بات انہوں نے نہ مانی اس لیے وہ ہمارے انتہان میں ناکام ہوئی اور میدان سے ہٹا دی گئی اب اے اہلِ عرب تمہاری باری آئی ہے تمہیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تم اس انتہان گاہ میں کھڑے ہو جس سے تمہارے پیش رو ناکام ہو کر نکالے جا چکے ہیں اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو جو ان کا ہوا تو اس موقع سے جو تمہیں دیا جا رہا ہے صحیح فائدہ اٹھاؤ پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو اور ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرو جو ان کی تباہی کا موجب ہوئیں فصل دو قوم نوح علیہ السلام قرآن کے اشارات اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس سرزمین میں رہتی تھی جس کو آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں بابل کے آثار قدیمہ میں بائبل سے قدیم تر جو کتبات ملے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے ان میں تقریباً اسی قسم کا ایک قصہ مذکور ہے جس کا ذکر قرآن اور تورات میں بیان ہوا ہے اور اس کی جائے وقوع موسل کے نوح میں بتائی گئی ہے پھر جو روایات کردستان اور آرمینیہ میں قدیم ترین زمانے سے نسلن بادن نسلن چلی آ رہی ہے ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی علاقے میں کسی مقام پر ٹھہری تھی موسل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے آسپاس اور آرمینیہ کی سرحد کوہِ ارارات کے نواح میں نوح علیہ السلام کے مختلف آثار کی نشاندی ہی اب بھی کی جاتی ہے اور نیچوان کے باشندوں میں آج تک مشہور ہے کہ اس شہر کی بنا حضرت نوح علیہ السلام نے ڈالی تھی ایک بڑے توفان کا تاریخی ریکارڈ حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ملتی جلتی روایات یونان مصر ہندوستان اور چین کے قدیم لٹریچر میں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ برما ملایا جزائر شرق الہند آستیرلیا نیو گینی اور امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسی ہی روایات قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ اس عہد سے تعلق رکھتا ہے جبکہ پوری نسل آدم کسی ایک ہی خطے زمین میں رہتی تھی اور پھر وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی اسی وجہ سے تمام قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک ہمگیر توفان کی نشاندہی کرتی ہیں اگرچہ مرور ایام سے اس کی حقیقی تفصیلات انہوں نے فراموش کر دیں اور اصل واقع پر ہر ایک نے اپنے اپنے تخیل کے مطابق افثانوں کا ایک بھاری خول چاہا دیا جودی پہاڑ جس پر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ٹھیری تھی کردستان کے علاقے میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب واقع ہے بائبل میں اس کشتی کے ٹھیرانے کی جگہ عرارات بتائی گئی ہے جو آرمینیہ کے ایک پہاڑ کا نام بھی ہے اور ایک سلسلہ کوہستان کا نام بھی سلسلہ کوہستان کے معنی میں جس کو عرارات کہتے ہیں وہ آرمینیہ کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک چلتا ہے اور جبل الجودی اسی سلسلہ کا ایک پہاڑ ہے جو آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے قدیم تاریخوں میں کشتی کے ٹھیرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے چنانچہ مسیح علیہ السلام سے ڈھائی سو برس پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوا بیروسس نے پرانی کلدانی روایات کی بنا پر اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں وہ کشتی نوح کے ٹھیرنے کا مقام جودی ہی بتاتا ہے عرستو کا شاگرد ابڈیونیسس بھی اپنی تاریخ میں اس کی تصدیق کرتا ہے نیز وہ اپنے زمانے کا حال بیان کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ گھول گھول کر بیماروں کو پلاتے ہیں قوم نوح کا بگار حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو حال قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قوم نہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی منکر تھی نہ اس سے ناواقف تھی نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا بلکہ اصل گمراہی جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی شرک کی گمراہی تھی یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو خدائی میں شریک اور عبادت کے استعقاق میں حصے دار قرار دے لیا تھا پھر اس بنیادی گمراہی سے بے شمار خرابیاں اس قوم میں رونما ہو گئیں جو خود ساختہ مابوت خدائی میں شریک ٹھہرا لیے گئے تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو تمام مذہبی سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا اور اس نے انسانوں میں اونج نیچ کی تقسیم پیدا کر دی اجتماعی زندگی کو ظلم و فساد سے بھر دیا اور اخلاقی فسق و فجور سے انسانیت کی جڑیں کھوکلی کر دی حضرت نوح کی مسائی اصلاح وَمَكَرُوا مَكَرًا قُبَارًا سورہ نوح آیت 22 ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے مکر سے مراد ان سرداروں اور پیشواؤں کے وہ فریب ہیں جن سے وہ اپنی قوم کے عوام کو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف بہکانے کی کوشش کرتے تھے مثلا وہ کہتے تھے کہ نوح تم ہی جیسا ایک آدمی ہے کیسے مان لیا جائے کہ اس پر خدا کی طرف سے وحی آئی ہے سورہ آراف آیت 63 سورہ ہود آیت 27 نوح کی پیروی تو ہمارے ارازل نے بے سوچے سمجھے قبول کر لی ہے اگر اس بات میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے اکابر اس پر ایمان لاتے سورہ ہود آیت 27 خدا کو اگر بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا سورہ مومنون آیت 24 اگر یہ شخص خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے اس کو علم غیب حاصل ہوتا اور یہ فرشتوں کی طرح تمام انسانی حاجات سے بے نیاز ہوتا سورہ ہود آیت 31 نو اور اس کے پیروغ میں آخر کون سی کرامت نظر آتی ہے جس کی بنا پر ان کی فضیلت مان لی جائے سورہ ہود آیت 27 یہ شخص دراصل تم پر اپنی سرداری جمانہ چاہتا ہے سورہ مومنون آیت 24 اس شخص پر کسی جن کا سایہ ہے جس نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے سورہ مومنون آیت 25 حضرت نو علیہ السلام نے اس حالت کو بدلنے کے لیے ایک زمانہ دراز تک انتہائی صبر و حکمت کے ساتھ کوشش کی مگر عامت الناس کو ان لوگوں نے اپنے مکر کے جال میں ایسا پھانس رکھا تھا کہ اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی آخر کار حضرت نو علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ کیونکہ اگر تُو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور نمک حرام ہی پیدا ہوگا یہ ایک اشارہ ہے حضرت نو کی اس دعا کی طرف جو ایک مدت دراز تک اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہنے کے بعد آخر کار تنگ آ کر انہوں نے مانگی انہی مغلوب فنتسر پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد کو پہنچ سورہ قمر آیت دس اور رب اللہ تذر علی الارض من الكافرین دیارہ پروردگار زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ سورہ نوح آیت دس عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا دربار اعزدی میں مقبول ہوئی اور اس قوم کو عذاب الہی نے آن لیا قرآن کے سری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان کی ابتداء ایک خاص تنور سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا پھر ایک طرف سے آسمان سے موسلہ دھار باری شروع ہو گئی اور دوسری طرف زمین میں جگہ جگہ سے چشمیں پھوٹنے لگے سورہ ہود میں صرف تنور کے ابل پڑھنے کا ذکر ہے اور آگے چل کر بارش کی طرف بھی اشارہ ہے مگر سورہ قبر میں اس کی تفصیل دی ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس طویل کشمکش کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت نو علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے اسرار علالکفر کے درمیان صدیوں بر پا رہی سورہ انکبوت میں بتایا گیا ہے کہ اس کشمکش کا زمانہ سارے نو برس تک ممتد رہا حضرت نو نے اس زمانے میں پشت در پشت ان کے اجتماعی طرز عمل کو دیکھ کر نہ صرف یہ اندازہ فرما لیا کہ ان کے اندر قبول حق کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے بلکہ یہ رائے بھی قائم کر لی کہ آئندہ ان کی نسلوں سے بھی نیک اور ایماندار آدمیوں کے اٹھنے کی توقع نہیں ہے سورہ نو کی آیت نمبر ستائیس میں کہا گیا ہے اے رب اگر تُو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا فاجر اور سخت منکر حق ہوگا خود اللہ تعالی نے بھی حضرت نو علیہ السلام کی اس رائے کو درست قرار دیا اور اپنے علم کامل و شامل کی بنا پر فرمایا تیری قوم میں سے جو ایمان لانے والا نہیں ہے لہذا اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے سورہ ہود آیت چھتیس سورہ قمر میں تفصیل دی گئی ہے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش پرسنے لگی اور زمین کو پھار دیا کہ ہر طرف چشمے ہی چشمے پھوٹ نکلے اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کا کام پورا کرنے کے لیے تل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا نیز لفظ تنور پر الف لام داخل کرنے کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تنور کو اس کام کی ابتدا کے لیے نامزد فرما دیا تھا جو اشارہ پاتے ہی ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا اور بعد میں طوفان والے تنور کی حیزیے سے معروف ہو گیا کیا طوفان عالمگیر تھا یہ طوفان عالمگیر تھا یا اس خاص علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت نو علیہ السلام کی قوم آباد تھی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا اسرائیلی روایات کی بنا پر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روح زمین پر آیا تھا پیدائش بابسات آیات اٹھارہ تک چوبیس مگر قرآن میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی ہے قرآن کے اشارات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بات کی انسانی نسلے انہی لوگوں کی اولاد سے ہیں جو طوفان نوح سے بچا لیے گئے تھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روح زمین پر آیا ہو کیونکہ یہ بات اس طرح بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک بنی آدم کی آبادی اسی خطے تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا اور طوفان کے بعد جو نسلے پیدا ہوئی ہوں وہ بتدریج تمام دنیا میں پھیل گئی ہوں اس نظریے کی تائید دو چیزوں سے ہوتی ہے ایک یہ کہ دجلہ و فراد کی سرزمین میں تو ایک زبردست طوفان کا ثبوت تاریخی روایہ سے آثار قدیمہ سے اور طبقات الارض سے ملتا ہے لیکن روح زمین کے تمام خطوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے کسی عالمگیر طوفان کا یقین کیا جا سکے دوسرے یہ کہ روح زمین کی اکثر و بیشتر قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانے سے مشہور ہیں حتیٰ کہ آستیلیا، امریکہ اور نیو گنی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباؤ اجداد ایک ہی خطے میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا اور پھر جب ان کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلی تو یہ روایات ان کے ساتھ گئیں کشتی نوح ایک نشان عبرت بن گئی اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حولناک عقوبت کو یا اس عظیم الشان واقعے کو بعض والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا لیکن یہاں اور سور قمر آیت 115 میں یہ بات جس طریقے سے بیان فرمائی گئی ہے اس سے متبادر یہی ہوتا ہے کہ وہ نشان عبرت خود وہ کشتی تھی جو پہاڑ کی چوٹی پر صدیوں موجود رہی اور بات کی نسلوں کو خبر دے کہ اس سرزمین میں کبھی ایسا طوفان آیا تھا جس کی بدولت یہ کشتی پہاڑ پر جاٹے کی ہے سور قمر کی آیت کی تفسیر میں ابن جرائر نے قتادہ کی یہ روایت نقل کیے کہ اہد صحابہ میں جب مسلمان الجزیرہ کے علاقے میں گئے تو انہوں نے کوئے جودی پر اور ایک روایت کی روح سے باقرے دا نامی بستی کے قریب اس کشتی کو دیکھا ہے موجودہ زمانے میں بھی وقتاں فوقتاں یہ اطلاعات اخبارات میں آتی رہتی ہیں کہ کشتی نو کو تلاش کرنے کے لئے مہمات بھیجی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بساوقات ہوای جہاز جب کوہستانِ ارارات پر سے گزرے ہیں تو ایک چوٹی پر انہوں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو کشتی سے مشابہ ہے امام بخاری ابن ابی حاتم عبد الرزاق اور ابن جرائر نے قطادہ سے یہ روایات نقل کی ہیں کہ مسلمانوں کو فتح عراق و الجزیرہ کی زمانے میں یہ کشتی جودی پر اور ایک روایت کے مطابق باقردہ کی بستی کے قریب موجود تھی اور ابتدائی دور کے اہل اسلام نے اس کو دیکھا تھا موسیقی